اس لیے کہ قرآن اگرچہ اپنی جگہ پر تو حدل لناس ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے کی شرط تقویٰ ہے یہ سورہ بقرہ کے شروع میں کہہ دیا حدل للمتقین اگر تقویٰ نہیں ہے تو پورا قرآن یاد ہے حافظ ہے لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بدترین انسان ہے کیوں؟ کہ تقویٰ نہیں جیسے ٹیپ کے اوپر قرآن ہے ایسے ہی اس کے دماغ میں کوئی ٹیپ ہے اس پر قرآن ہے اس کی سیرت و کردار کا کوئی تعلق نہیں بڑا مفسر ہے بڑی تفسیر کر رہا ہے بڑے درس دے رہا ہے بہت ہی مفکر بن گیا ہے تقویٰ نہیں ہے تو خود اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا چار پائے برو کتاب چند جیسے گدھے کے اوپر بہت عالی کتابوں کا بیٹھڑ بان کر رکھ دیا جائے اسے اس سے کیا فائدہ ہے ایسے ہی وہ قوم ہوتی ہے جس کو اللہ اپنی کتاب کا حامل بناتا ہے اور پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی تقویٰ نہیں ہے تقویٰ ہو تو حق ادا کرے نا یہ ربط و تعلق ہے فی نفس ہی اپنے وقام پر یہ کیا ہے خدر للناس تمام انسانوں کے لئے تمام زمانوں کے لئے ہدایت کافی ہدایت تاما ہدایت کامل لیکن استفادہ کرنے کے لئے شرط تقویٰ تقویٰ مقصود ہے روزے کا اب یہ ہے وہ ٹرائنگل جو یہاں مکمل ہوتی ہے قرآن نازل کیا گیا رمضان میں رمضان میں روزے فرض کیے گئے دن میں روزہ رکھو کوئی رتی ماشا تولا کوئی تقویٰ تمہیں حاصل ہو گیا ہے تو وہ لے کر رات کو کھڑے ہو جاؤ من ساما رمضان ایمانم وشکسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی ومن قاما رمضان ایمانم وشکسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی یہ دو پروگرام بلکل پرلل ہیں متواسی ہیں ہم وزن ہیں اور اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ ایک گھنٹے کی تراوی سے وہ بات پوری نہیں ہوتی نہ یہ پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے ایک ورزش ہے جو ہو گئی ہے جو افطار میں بہت کچھ کھا پی لیا تھا وہ ٹھک بی ٹھک سے اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے چستی آ جاتی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور کیا ہے نہ پتا کہ کیا پڑھا گیا نہ اس کا کوئی نزول ہوا اور نزول ہو بھی جاتا تو کیا تھا وہ روزہ جو تھا وہ روزہ تھا ہی نہیں جو رکھا تھا اس بکاروبار میں سود کرتے رہے اسی روزے کی حالت میں تو روزہ کہاں تھا وہ تو فاقہ تھا کم من سائم لیسا لہو من سو مہیل الجو کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور آج کل کے روزوں میں تو بھوک بھی نہیں تھی تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ میں حقیقت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں حقیقی روزہ رکھا گیا تو کچھ نہ کچھ تقوی ملے گا ظرف کے مطابق دیتے ہیں بعدہ ظرف قدہ خار دیکھ کر اپنا ظرف کتنا کچھ تقوی پہلے ہے اس میں کتنا اضافہ ہو گیا اس کو لے کر اب کھڑے ہو جاؤ قیام اللیل اور قیام اللیل کا اطلاق ازروع قرآن کم سے کم تہائی شب پر ہوگا تراوی کا لفظ تو نہ قرآن میں آیا ہے نہ غالب الحدیث میں آیا ہے جہاں تک براہل میں یہ نظام جو ہے حضرت عمر نے امت کی بہبود کے لیے جو لوگ نہیں پوری رات یا آدھی رات یا اتہائی رات نہیں جاگ سکتے دن بھر شدید مشقت کی ہے بہت مشکل اپنے بچوں کے لیے روٹی کمائی ہے کسی چلائی ہے یا کچھ اور کیا ہے چلو ان کو بالکل محروم تو نہ نہیں ایک گھنٹے کے اندر ہی کھڑے ہو جائیں کچھ تو سننے کچھ تو انوار جذب ہوئی جائیں گے یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے رضی اللہ تعالیٰ ورنہ قرآن مجید میں قیام اللیل کسے کہتے ہیں اگر تو وہ اصول درست ہے کہ القرآن یفصر بعضہ بعضہ قرآن تو ایک دوسرے ایک اس کا حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے آدھی شب یا اس میں سے کچھ کم کرلو تو تہائی رہ گئی یا کچھ زائد کرلو تو دو تہائی ہو گئی اور اسی کی توسیق ہو گئی اسی سورہ مزمل کی آخری آیت میں اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنَا مِنْ صُلُصَي اللَّيْلِ وَنِصْوَهُ وَصُلُصَهُ وَطَعِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعْتْ اے نبی آپ کا رب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں رات کو دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات اب مضمون موقع ہو گیا دو جگہ آ گیا کہ نہیں اس سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں بہرحال یہ مضمون میں یہیں چھوڑ رہا ہوں اس کا تھوڑا سا تذکرہ باد میں ہو جائے گا پہلی بات جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ نصے سریح سے قرآن کا اور رمضان کا تعلق تو واضح ہو گیا اب آئیے کہ رمضان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے کوئی تعلق ہے یا نہیں وہ تعلق کیا ہے پاکستان بھی نازل ہوا ہے اسی ماہ مبارک میں اور اسی شم قدر میں اسی لیلہ مبارکہ اتفاقی تو نہیں یہ بات اس کائنات میں کوئی شاہ اتفاقی ہوتی نہیں اللہ کے اذن سے اللہ کی پلیننگ سے اللہ کے فیصلے سے تو یہ معاملہ بھی آپ کے نا سمجھئے پنکھا بیرا بھی چلا دیجئے یا پچھلا یا اللہ تو جو بھی ہوا ہے وہ اذن رب سے حکمت رب کے تہل فیہا یفرقو کل امر حکیم اس کے حوالے سے سمجھئے آپ درہا میں نے تجزیہ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھئے کہ یہ نزول کا لذب میں نے غلط استعمال کیا شاید سوچ رہے ہیں آپ نزول پاکستان کہاں سے نازل ہو گیا تو زمین کے اندر پہلے سے تھا وہ زمین میں کوئی نئی حدیں بن گئی ہیں نزول کیسے ہو گئی ہے قرآن مجیز میں نزول کا لفظ جو ہے وہ صرف قرآن اور وحی کے لئے نہیں آیا ہے ہلکا کیا ہے اور یہ سارے پنکھیں چلا کے دور پچھلا چلا دیں یہ پھر بند کر دیں دیکھئے نیند کو بھی کہا گیا ہم نے نازل کی سورہ آل عمران کی آیت نمر ایک سو ستاون جب مسلمانوں پر وہ بڑا سخت وقت آ گیا غزوہ اہد میں بہت سخت وقت اس وقت اللہ تعالی نے خاص قسم کا سکون نازل کیا نیند کی شکل میں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یہ اونگ یا نیند نازل کی گئی ہے اور پھر حبار ساتھیوں کو تو اذبر ہوگی وہ آیت وانزلنا الحدید لوہا ہم نے اتارا ہے اس حوالے سے سمجھئے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں میں نے اس کی جسٹیفیکشن دی ہے قرآن نازل ہوا پاکستان بھی نازل ہوا کب نازل ہوا بارہ مہینوں کا سردار مہینہ سید الاشحر رمضان ہفتے کے دنوں میں سید الایام جمعہ سیدت اللیال راتوں کی ملکہ لیلت القدر لیلہ مبارکہ اور یہ تینوں چیزیں جمع کی ہیں اللہ تعالیٰ جمعہ جمعت الودا تھا جس کی شب وہ تھی ستائیسویں یہ بھی قرآن السادین کوئی ہر سال تو نہیں ہوتا جمعت الودا تو گزر چکا یا آج ہے اور شب قدر جو ہے ستائیسویں اگر ہے تو گزر چکا لازم نہیں ہے کہ وہ ستائیسویں شب اور جمعہ کا دن یہ ٹیلی کر جائے یہ کیلئے کہ قیام پاکستان میں ماہ مبارک رمضان سید الاشحر سید الایام جمعہ اور جمعہ بھی جمعت الودا اور رات راتوں کی ملکہ سید الیال اور یہ قرآن السادین یہ نہیں تین قرآن جمع ہو گئے قرآن تین چیزوں کا اور وہ ہے پاکستان کے نزول کی شب اور اس کا دل اب یہاں میں تھوڑی سی بات واضح کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس کیم اس دنیا میں چلتی ہے اور اس کے جو منصوبے بنتے ہیں ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہوتا ہے اور ایک شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ہے اللہ کا ایک دن اور وہ ایک ہزار برس کا ہے ہمارے حساب سے بڑی نصے سریح ہے سورہ حج میں فرمایا وَإِنَّ يَوْمَاً إِنَّ رَبَّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ تیرے رب کے نزدیک ایک دن ان ہزار سالوں پر مشتمل ہے جو تمہاری جنتی کے ہیں ہماری جنتی کے ہزار سال اللہ کا ایک دن اِنَّ يَوْمَاً عِنْدَ رَبَّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ اس ہزار سال کی ایک پلیننگ ہوتی ہے اللہ کا یومیہ بجٹ وہ ہزار سال اس پر نص سورہ سجدہ کی آیت يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بِنَ السَّمَاءِ لَلْعَرْضِ اب نوٹ کیجئے تَدَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بِنَ السَّمَاءِ لَلْعَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ الْيَهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَسَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ایک ایک یومیہ جو اللہ کا جو بھی منصوبہ ہے وہ ہمارے حساب سے ہزار برس کا منصوبہ ہے حضرتِ بوسا اور حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بابین دو ہزار سال کا فصل ہے دو دن عمر ہے سابقہ عمتِ مسلمان اللہ کے دو دن ہماری عمر ایک ہزار سال پورا ہوا تھا الفِ اول تو سب سے بڑا فتنہ اسی برعظیم پاک و ہند میں اٹھا تھا ہندوستان میں اکبرِ عاظم کے ذریعے کہ الفِ ثانی جو ہے وہ اب ایک نئے دین کے لئے ہوگا وہ دینِ اکبری دینِ الٰہی ہوگا اللہ کا ایک دن تو پورا ہو گیا لیکن اس کا مقابلہ کرنے والا جو مجددِ عاظم اللہ نے جس کو کھڑا کیا اس کا نام ہی اب مجددِ الفِ ثانی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ منصوبے ہزار برس کے ہوتے ہمارے حساب سے یہ تو ہو گئی ایک گریٹر پلیننگ بند تاؤزن دیئرز کی یہ اب دیکھنے والوں کا کام ہے تاریخ کے بٹوین ڈی لائنز پڑھے قرآن کی حکمت اور احادیثِ نبضیہ کی روشنی سے بصیرت حاصل کرتے ہوئے پھر تاریخ کا تجزیہ کریں لیکن تھوڑا سا ایمان اور یقین ہو قرآن پر اور احادیث پر تب ہوگا ورنہ ان چیزوں کو کوئی بات نہیں کوئی اہم بات نہیں ہے کوئی اس سے کوئی فقی حکم تو نہیں نکل رہا بڑی آسانی سے ہو سکتا فقی حکم تو کوئی نہیں نکلتا اس آیت سے نکلتا ہے کہ اللہ کا ایک دن ہزار برس کا ہے میں اس سے نکلتا ہے کہ تدبیر العمر جو ہے اللہ کی وہ ہزار سال کی ہوتی ہے اس سے تو کوئی فقی حکم تو مسلمت نہیں ہو رہا اور جو احادیث ہیں ان سے بھی جو اس سے متعلق احادیث بہرحال اس کو چھوڑیے اس وقت لیکن ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے ہمارے حساب سے سالانہ وہ ہے کہ جو لیلت القدر میں ہوتی ہے اب اس ہزار سالہ منصوبے کا کتنا حصہ اس انسانوں کے ایک سال میں پورا ہونا ہے یہ سالانہ بجٹ سیشن ہے لیلت القدر اور لیلہ مبارکہ اس سال کے لیے تمام اہم احکام کا فیصلہ ہو جاتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم اسی حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیجئے یہ ہماری تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے ٹھیک ایک سال پہلے رمضان مبارک میں جو وہ سلحٹ میں گزارا کرتے تھے ہر سال رمضان مبارک ان کا سلحٹ میں ہوتا تھا وہاں ان کے معتخدین کا بہت بڑا حلقہ تھا وہ بلاتے تھے وہاں پر وہ گویا کہ ایک طرح کی ان کی روحانی تربیتگاہ ایک مہینے کی رمضان مبارک میں ہوتی تھی اور ان کے جو بھی خلفاء وغیرہ تھے سلسلہ تصوف کے وہ سب ہندوستان کے کونے کونے سے پھر رمضان مبارک کے لیے وہاں جمع ہو جاتے تھے جیسے بالم نے اسی قسم کی ایک بہار جو ہے وہ جب تک کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ مدینہ منتقل نہیں ہوئے تو سہارنپور کی جو ان کی خانقہ ہے اس میں یہی کیفیت ہوتی تھی رمضان مبارک تو ایک سال پہلے بتا دیا تھا اپنے معتقدین کو کہ ملع اعلی ملع اعلی سے مراد کیا ہے فرشتوں کا وہ طبقہ جو سب سے اوچھا ہے اور جو اللہ کے قریب ترین ہے ظاہر بات ہے جب کوئی حکم ایشو ہوتا ہے تو پہلے ہونی کو دیا جاتا ہے ملع اعلی میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو گیا ہے بہت اہم بات ہے اس کے بعد بھی ایک سال تک وہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے اور چنانچہ ان کے ایک معتقد نے وہی سوال کر لیا پھر حضرت پھر ہماری پالیسی جو اپنیس پر کوئی نظر سانی ہونی چاہیے فرمایہ نہیں وہ تکوینی امور ہیں ہم تکوینیات کے پابند نہیں ہیں ہم تشریعیات کے پابند ہیں اب اس جملے کی بھی میں نے وضاحت کی ہے اپنے ایک خطبے میں لیکن اگر اس کی وضاحت یہاں کرنے لگوں گا میں اسے صحیح سمجھتا ہوں غلط نہیں سمجھتا اس بات کو لیکن اب یہ دو استلاحات ہیں بڑی سقیل تکوینیات اور تشریعیات اب ان میں کیا فرق ہے کیونکہ وہ کسی عالم نہیں بات کی ہوگی عالم ہی جواب دے رہا ہے وہ نے انتہ سمجھ لیا کہ کیا بات کہی گئی ہے لیکن میں اس کو اس مفہوم کے اعتبار سے صحیح سمجھتے ہوئے بھی اس وقت نہیں بیان کروں گا وہ میرے جمعوں کے دوسرے خطبے جو رمضان مبارک میں لاہور میں ہوئے ہیں ان کے کیسس میں موجود ہیں تو پہلا حصہ ثابت ہوا رمضان قرآن قرآن رمضان میں نازل ہوا لیلہ مبارکہ بھی نازل ہوا لیلت القدر میں نازل ہوا سب کو معلوم رمضان اور پاکستان پاکستان بھی نازل ہوا چاہیے وہ لفظ آپ کو پسند نہ ہو تو قائم ہوا اس کا اعلان ہوا جو بھی ہوا ربی لیلت القدر جمعہ تو الویدہ شب جمعہ اور رمضان مبارک اب تیسرا حصہ لیجئے قرآن اور پاکستان کبھی کوئی تعلق ہے یہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں ذرا آج اچھی طرح اجاگر کرو بڑا گہرا تعلق ہے ایک تعلق ہے اس ہزار سالہ تدبیر کے ساتھ وہ تدبیر کیا تھے قرآن مجید کے جو دور نبوی اور دور صحابہ میں اہم ترین شہ تھا صحابہ اکرام کے نظرین رفتہ رفتہ وہ امت مسلمہ کے ذہن سے شعور سے پس منظر میں چلا گیا زیادہ تمجہات احادیث پر ہوئیں اس لیے کہ احادیث سے احکام زیادہ نکلتے ہیں قرآن میں تو نماز قائم کرو یہ فرض کیجئے کہ بیس جگہ آگے آؤ یا ستن جگہ آگے آؤ کیسے قائم کرو یہ تو قرآن میں نہیں ہے یہ تو پھر حدیث سے ہے تو سارا زور تو اب ہوا نا کہ حدیث کو سمجھو اور حدیث سے آگے آگئی فقہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو اب فقہ سب سے اہمشہ ہے وہ قدمات کے فیصلے کرنے ہیں معاملات تیہ کرنے ہیں تو کچھ تو فطری اسباب تھے جس سے قرآن پس منظر میں چلا گیا حدیث آگے فقہ آگے ہوتے ہوتے فقہ ہی فقہ رہ گئی یہ تو حدیث بھی بہت عرصے کے بعد زندہ ہوئی ہے اس سے تعلق جو ہے بہت عرصے کے بعد قائم ہوا ہے ورنہ فقہ ہی فقہ کچھ اسباب اور بھی تھے قرآن کی تعلیمات کے بعد پہلو اصحاب اقتدار کو پسند نہیں تھے باقاعدہ بھی کوشش ہوئی کہ اس کو پیچھے ہی رکھا جائے بچ پڑھ لیا کرو سواب حاصل تر لیا کرو پڑھ کر سمجھنے لگو گے تو ہماری شامت آ جائے گی جیسے حضرت ابو حریرہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اور ابھی تو یہ دور جو ہے صحابہ کا دور چل رہا ہے ابو حریرہ صحابی ہیں لیکن حکومت تو منو امیہ کی ہے نا اب وہ خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی نا اس حکومت میں تو حادثہ فادیہ کرملہ کا بھی ہو چکا ہے واقعہ حرہ ہو چکا ہے مدینہ کی جان اور عصمتیں حلال کر دی گئی تین دن کے لیے جس طرح چاہو لوٹو لوٹنے والے بھی مسلمان تھے کلمگو تھے مدینہ کے اندر بغاوت کے جراسیم ہیں کچل دوئے جو کچھ عیس پاکستان میں مسلمان فوج نے کیا تھا جو کچھ کشمیر میں ہندو فوج کر رہی ہے وہ اس وقت مسلمانوں نے نام نہار مسلمانوں نے مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ کیا اب ان حالات میں قرآن کی اصل تعلیم کھول کر تو اپنی گردن ہی کٹوانی ہوگی نا لہذا بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ کی کہ مجھے میرے حبیب سے محمد الرسول اللہ سے علم کے دو برتن ملے ہیں ایک برتن میں سے تو میں خوب بانٹ رہا ہوں تقسیم کر رہا ہوں تحارت کے مسائل وضو کے مسائل نماز کے مسائل روزے کے مسائل حج کے مسائل عمرے کے مسائل اس سے کسی حکومت کو اندیشہ نہیں خطرہ نہیں اب خوب بیان کرو لیکن ایک دوسرا برتن جو ہے اس کا مو بھی کھول دوں تو یہ گردر وڑا لی جائے گی انہوں نے الفاظ بھی نہیں کہے بس یہ اشارہ کیا پھر یہ ہو جائے گا کیوں حکمران کیسے ہونے چاہیے مسلمانوں کے قائدین کیسے ہونے چاہیے ان کی صفات کیا ہونے چاہیے بیت المال کی کیا حرمت ہے کیا اسے ذاتی عیاشیوں پر صرف کیا جا سکتا ہے یہ باتیں اگر ہم نے بیان کرنی شروع کر دی اندرہ بیان کیجئے تو سعودی عرب میں بیان کریں گے تو گردر اُڑ جائے گی وہ تو آج بھی ہمارے سامنے نگاہ موجود ہیں نگاہوں کے سامنے تو قرآن کچھ تو خود و خود پیچھے اور کچھ پیچھے کر دیا گیا اب وقت کا مجھے حساس ہے ورنہ میں واقعہ آپ کو سناتا یہاں تک ہوا ہے شاہ جہان کے دربار میں عیسائیوں کا اور مسلمان علماء درباری علماء کا مناظرہ ہوا پادریوں کا اب ظاہر بات ہے کہ جو درباری عالم ہیں وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہیں وہ تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے بہت بڑی مشکل سے کوئی دربار میں پہنچتا تھا کوئی عیرہ غیرہ نتھو خیرہ کوئی ابھی جس نے پاس کیا سند لیے وہ تو نہیں پہنچ جائے ان چوٹی کے علماء کا حال یہ تھا ہندوستان میں کہ ایک پادری نے ایک آیت قرآن کی پڑھی اور اس سے کوئی دلیل جو ہے قائم کرنی چاہیے اپنے حق میں تمام علماء نے کہا یہ قرآن میں نہیں ہے آیت یہ نہیں ہے تو جن مول رہا ہے انہوں نے کہا مگاؤ قرآن قرآن کھل کر دکھایا دیکھو یہ آیت ہے یہ واقعات ہے بڑے تلق واقعات بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم سے امت کا جو بود ہو گیا تقریباً ایک ہزار سال میں کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی نوبت بہیں جار اسید قرآن تو کام میں آتا ہے فرنٹیر میل کی سپیڈ سے قرآن پڑھو آجی وہاں تو بیس منٹ وطرہ بھی ہو جاتی وہاں چلو بھاگ کر یہ قرآن کے ساتھ ہشریں جو ہم کر رہے ہیں تو اس حوالے سے لیکن اب وہ دوسرے ہزار سال میں اس امت مسلمہ کا قرآن سے تجدید تعلق کی تجدید کا عمل شروع ہوا ہے ہندوستان شاہ ولی اللہ دہلوی میری پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے دعوت رجوع الالقرآن رجوع الالقرآن قرآن کی طرف رجوع کرنے کا عمل کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا کیسے قرآن پس منظر میں گیا وہ سارا فنومنہ میں نے دعوت رجوع الالقرآن کا منظر اور پس منظر دلائل اور حقائق اور شواہد کے ساتھ اس کتاب میں دیان کیا ہے اس کا عمل شروع ہوا کب شاہ ولی اللہ سے ہندوستان میں اس وقت قرآن موجود کا اردو میں تو کیا ترجمہ ہونا تھا فارسی میں بھی نہیں تھا فارسی کوٹ لینگویج تھی شاہ ولی اللہ پہلا شخص ہے اس نے فارسی میں ترجمہ کیا اور علماء ان کے خلاف اتنی زبردست سورش کر کے کھڑے ہو گئے گویا کہ کفر کیا انہوں نے ترجمہ کرتا ہے قرآن کا سرحد سے پتھان منگوالی گئے تھے قتل کرنے کے لیے مسجد فتح پوری کے باہر کھڑے ہوئے تھے جب نکلے گا یہ ولی اللہ اسے قتل کر لینا لیکن ہوا یہ ہے کہ جب وہ نکلے ہیں تو کچھ ایسی حیبت ان پر تاری ہوئی ہے حیبت حق اسطعین اللہ کی طرف سے وہ ٹھٹر کے رہ گئے کسی نے حملہ نہیں کیا بچ گئے یہ حالت فارسی میں ترجمہ کیا ان کے دو بیٹوں نے اردو میں ترجمہ کیا ان کے ایک بیٹے نے پہلی اردو میں تفسیر لکھی شا عبدالعزیز سب سے بڑے بیٹے تفسیر لکھ رہے ہیں تفسیر عزیزی شا عبدالقادر نے اردو میں ترجمہ کیا بام حابرہ اردو شارف یودی نے اردو میں ترجمہ کیا لفظی ہوگی یہ عمل یہاں سے شروع ہوا بہت زور دار انداز میں اس کے بعد آگے درہا اس بات کو پھر میں آگے چلا ہوں اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ان چیزوں کی بھی آغاز میں نے بتا دیا شاہ ولی اللہ اور خان وعدائش ولی اللہ ہی ان کا خاندان اس سے ہندوستان میں قرآن کی طرف رجوع اس کی ایک تحریک شروع ہوئی وہ ہیں اٹھاروی صدی کے آدمی سترہ سو دو کی پیدائش ہے اور سترہ سو باسٹھ یا تریسٹھ کا انتقال ہے جو جنگ تھی تیسری پاری پت کی تیسری جنگ اس کے بعد انتقال ہوا ہے اور وہ جنگ ہوئی بھی تھی کہ انہوں نے بلایا تھا احمد شاہ عبدالی کو کہ مرہٹا توفان جو اس وقت ہندوستان میں ہے ہندوستان میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے طاقتور کوئی کوئی راجہ یا نواب یا کوئی اور عسکری قوت ایسی نہیں ہے کہ جو اب ان مرہٹوں کا مقابلہ کر سکے تمہیں آنا چاہیے تب وہ آیا تھا پانی پت کی تیسری جنگ لیکن جو دعوت رجوع القرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں پھر انیس سی صدی میں کیا کام ہوا اب میں اس تفصیل میں نہیں آسکتا جسے شوق ہے میری کتاب پڑھے بیسویں صدی میں یہ کام دو زبردستانیوں نے کھڑا شروع کیا ہے ہندوستان جن میں سے سب سے اہم اقبال میری کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم اس میں میں نے چار چیزیں واضح کی ہیں رومی سانی اقبال ہے موانا رومی کی مصنوی کے بارے میں یہ کہا کسی نے کہا بہت موچے شاعر نے کہا مصنوی مولوی معنوی ہست قرآن درزبان پہلوی قرآن کی تعبیر اس کے بڑے غامز حقائق کی تعبیر فارسی شعر کے پیرائے میں یہ مصنوی ہے اور یہی بات اقبال کے بارے میں جلندر کے ایک فارسی شاعر گرامی جلندری نے کہی ہے دردیدہ مانی نگران حضرت اقبال پیغمبری کردو پیمبر نتوان شد جو لوگ حقائق سے واقف ہیں ان کے نگاہوں میں تو اقبال کا مقام یہ ہے کہ اس نے پیغمبری کی ہے بہی معنیٰ کہ قرآن کی اب پیغمبر اس معنی میں تو کوئی نہیں آئے گا لیکن یہ کہ پیغمبر نتوان گفت کہا نہیں جا سکتا کہا ہونے پیغمبر لیکن جو کام پیغمبروں کا ہے یا مجددین کا ہے وہ انہوں نے کیا ہے بہرحال میرے نزدیک عظمت قرآن کا سب سے بڑا نشان اس دھدی میں اس دور میں اقبال ہے اگر کوئی مولوی بچارہ عالم دین قرآن کی مدہ کرے قرآن کی تعریف کرے تو ٹھیک ہے اس نے تو ساری عمر اسی میں بتائی ہے یہی پڑھا ہے لیکن جس نے کہ کالج میں تعلیم حاصل کی مشن سکول میں پہلے تعلیم حاصل کی پھر مشن کالج میں کی پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں کی پھر وہ گیا ہے انگلینڈ گیا ہے پھر جرمنی گیا ہے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال کر اور اب قرآن کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خادہ خراب کو ترے عفوے بندہ نواز میں اس کا کلیم یہ ہے کہ میرے سارے فکر کا منبع اور سل چشمہ قرآن ہے حضور مناجات بحضور رحمت اللہ العالمین حضور کے ایک گزارش کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے گر دلم آئینہ بے جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمر است پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیابان راز فکرم پاک کن اے نبی اگر میرا دل جو ہے آئینہ بے جوہر ہے ایسا شیشہ ہے جس کے اندر چمک دمک ہے ہی نہیں اور اگر میرے کلام میں اور میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شہ آگئی ہے تو میرے فکر کے ناموس کا پردہ چاک کر دیجئے گویا کہ میں پھر ایک کانٹا ہوں اس شہرہ پر اس گلشن میں اس کو پاک کر دیجئے اس کانٹے کو نکال کر پھیک دیجئے یہاں تک کہ روز محشر خار و رسوہ کن مرا بے نصیب از بوسہ اے پاک ان مرا اگر ایسا ہے تو بحشر میں میدان حشر میں مجھے ذلیل و رسوہ کیجئے گا اور اپنے قدم بوسی سے محروم کر دیجئے گا رومی ثانی سب سے بڑا دعائی قرآن اس صدی کا اقبال ہے گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن دیجئے اس ممکن جزب قرآن زیستن اور یہ قرآن ہے کیا آں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزا لستو قدیم حرف اورا ریب نے حرف اورا تیب نے تاویل نے آیت الشربندہ تاویل نے چو بجا در رفت جہاں دیگر شوت جہاں دیگر شوت مجھے تو کہی نہیں ملا 65 عمر مکمل سال مکمل ہو رہا میری عمر کا مجھے کہیں اور عظمت قرآن کا یہ بیان نہیں ملا کہیں نہیں ملا اگرچہ دعائی قرآن کی حیثیت سے اس صدی کے آغاز میں میں ابوالکلام آزاد کا نام بھی لیتا ہوں اس میں کوئی شکل انہوں نے نصر کی کیفیت میں قرآن کی عظمت کا بھی بیان کیا ہے لیکن اقبال کے آس پاس پہ نہیں پہنچے اور یہاں میں آپ کو دو گواہیاں دینا چاہتا ہوں عالم اسلام کے دو مسلمان مفکرین کی اس صدی کے ایک عرب ایک ایرانی الجزائر کے ایک بہت بڑے مفکر انہوں نے عربی میں کچھ لکھا ہی نہیں فرانسی سے زبان میں ان کی کتابیں ہیں بے شمار مالک ابن نبی انہوں نے عجیب تجزیہ پیش کیا ہے انہوں نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ امت مسلمہ کا جو انٹیلیکچول اور سپریچول سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اب منتقل ہو چکا ہے ساؤتھ ایشیا کو اس ایک جملے کا پسمندر کیا ہے دیکھئے قرآن عرب میں نازل ہوا حضور عرب میں تھے وہاں سے ہی سارا بات جو ہے نکلی ہے لیکن یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں علمی اور ثقافتی وہ مرکز سب سے پہلے جو بنا ہے وہ بغداد کا علاقہ تھا دور ابن عباس میں سائنس فلسفہ فکر اسی زمانے میں تو آخر فقہیں مرتب ہوئی ہیں اسی زمانے میں تفسیریں لکھی گئی ہیں اسی زمانے میں آحادیث جمع ہوئی ہیں تو مذہبی علمی اور ویسے فکری ثقافتی اور روحانی شیخ عبدالقالر جیلانی کہاں گے تھے یہ مرکز رہا ہے تقریباً سات سو برس تک بغداد مرکز اور وہ علاقہ جو ہے وہ گویا کے علاقے کی حیثیت پھر یہ سینٹر شفٹ ہوا ہے مغرب میں سپین اور یہ المغرب جسے کہتے ہیں الجزائر تونس براکو مریتانیا اور یہ اسی الجزائر کا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اب یہ مرکز جو ہے یہ منتقل ہو گیا ہے جنوبی ایشیا جنوبی ایشیا ہندوستان کو کہتے ہیں اب جو سپریچول اور انٹرلیکچول سینٹر آف گریوٹی آف دی مسلم امہ اس انڈی انڈیان سب کانٹیننٹ اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی میں یہ بات بہت پہلے کہہ چکا ہوں وہی دعوت ریول قرآن کے اندر آپ یہ ساری جزیں دیکھ لیں گے ہمارے انٹرلیکچول اور فلسوفیکل اور سپریچول فاؤنٹین ہیڈ کی حصیت تو صرف قرآنی کو حاصل ہے نکلتا تو وہیں سے جو کچھ نکلتا دوسری بات ڈاکٹر علی شریعت ہی کی ہے ایران کے انقلاب میں فکر نام کی کوئی شیعہ گرتی تھی وہ صرف علی شریعت ہی کی تھی وہ تو بہت ینگ ایج میں اس کو بادشاہ نے شہید کروا دیا تھا اس کے بہت عرصے کے بعد پھر یہ علماء کی ایک جو ہوئی ہے اپرائزنگ ہوئی ہے اس سے انقلاب آیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں تھا فکر اگر تھا کسی درجہ میں تو علی شریعت ہی کیتا ہے ورنہ خدایت اللہ خمینی کو مفقر نہیں تھے ان کی تصنیفات ایسی ہیں جیسے مولویوں کی تصنیفات ہوتی ہیں اور کٹر جیسا شیعہ مولوی لکھے گا وہی چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں انقلاب ہی کوئی فکر نہیں ہے یہ تو علماء کی ایک اپرائزنگ تھی جیسے اب طالبان کی ہے افغانستان میں کٹر حنفی قدامت پسند علماء ہیں اس کا بھی تذکر آباد میں آئے گا لیکن انٹلیکچول اور روحانی دیکھیں ایک عجیب بات ذہن میں آئی ہے آپ سارا تصنیف وہ جو مرمجہ تصنیف ہے اس مرمجہ تصنیف میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ میری ایک تقریر تھی جو اب شائع ہونی شروع ہو گئی ہے پہلی قسط مساق میں آگئی ہے تازہ میں اور اس کا بھی شان ورود یہ ہے کہ میں نے ایک تقریر کی تھی دو کیسٹس پر مشتبل جس میں میں نے مرمجہ تصوّف پر جو حصے اس کی غلط ہیں اس کی تنقید کی تھی جو صحیح ہیں ان کی تائید کی تھی ایک حلقہ ہے وہ تنظیم اور اخوان مولانا محمد اکرم آوان صاحب ان کے مرشد ہیں اور بہت سے ان کے جو ہیں وہ مرید ہیں تو ار ریاض سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے وہاں جو علی اخوان کے لوگ تھے انہوں نے میرے اس کیسٹ میں سے تنقیدی حصے نکال دیئے تعریفی حصے جمع کر کے میرے نام سے میرا کیسٹس چلا دیئے آج کی روحانیت یہ ہے جو خیانت بھی کرتی ہے چوری بھی کرتی ہے سرقہ بھی ہے جب انہیں کہا گیا انہوں نے کہا آپ چاہے اسے چوری سمجھ لیں چاہے کچھ اور سمجھ لیں ہم تو کریں گے اکرم آوان صاحب کو لکھا گیا ان کی طرف جواب نہیں آیا اب ہم نے یہ کیا ہے مجبورا کہ وہ پوری تقریر شائع کر رہے ہیں جو کچھ انہوں نے بھی کیسٹ میں رہنے دیا ہے وہ بھی اور جو تھا وہ بھی اور جو انہوں نے کٹ دیا اس کو ذرا بولڈ کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا کیا اس میں سے انہوں نے نکالا ہے بہرحال جو بھی مرموجہ تصمف ہے اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا وہ پہلی قسط اس کی شاتین میں مکمل ہو سکرے گا بہت کیونکہ دو قسطوں پر مشتمل میری تقریر تھی وہ لیکن اس کا پہلا آگے آہت آزام عساق میں لیکن مرموجہ تصمف میں ایک بات آپ کو نظر آئے گی سارا ہندوستان میں تصمف باہر سے آیا کہاں سے چلے آ رہے ہیں شیخ علی حجوری کہاں سے چلے آ رہے ہیں محل الدین چشتی کہاں سے آ رہے ہیں لیکن الف ثانی میں الٹی گنگا بہی سلسلہ نقشبندیہ مجددہ یہاں سے چل کر اور پورے عالم اسلام میں عالم عرم میں تو نہیں گیا ہے افغانستان پورا ترکستان ٹرکی تک پوری بیلٹ اسی میں تھے امام شامل اسی میں ہیں یہ چچنیا کے مجاہدین اس لیے کہ یہ تصوف جو ہے یہ بہرحال جتنے بھی چیزیں مرموج ہیں ان میں اقرب الالکتاب و السنہ اگرچہ اب وہ بھی بہت گڑھ بڑھ ہو چکی ہے اس کی جو ایک ریلائسنس ہو رہی ہے امریکہ میں ایک حلقہ بنا ہے نقشبندیہ کا وہ بہت غلط رخ پر جا رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ زاغوں کے تصرف میں وقابوں کے نشیمن لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الف ثانی میں ایک سلسلہ تصمف روحانیت کا بھی ہندوستان سے نکل کر پھیلا ہے باہر پہلے وہ آ رہا تھا باہر سے ہندوستان کی طرف اسی طرح فکر اقبال مفکرِ عاظمِ صدی ہندوستان کا پاکستان میں دفن لاہور میں دفن یہ جو اقبال نے قرآنِ مجید کی خدمت کی یا اس کی للکار مسلمانوں کی دی کس قدر پیارے الفاظ ہیں صاحبِ قرآن وَبِزَوْقِ طَلَب الْعَجَب سُمَّ الْعَجَب سُمَّ الْعَجَب قرآن کی حامل قوم ہو اور ایسی سست ہوئی بیڑی ہو اور ایسی پڑھی ہوئی ہو زمین پر اور ایسے ہی جیسے کہا گیا کہ تم شبنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو اور دو دشمن تمہیں اپنے پاؤں تلے روند رہے اے چو شبنم برزمی افتندئی دربغلداری کتابِ زندہی وہ کتابِ زندہ اب بھی موجود ہے تمہارے پاس لیکن تم نے اسے اٹھا کر رکھ دیا ہے جزدانوں میں بند کر کے پڑھتے ہو تو حصولِ ثواب اور عصالِ ثواب اللہ اللہ خیر صلی اللہ بَآیَا تَشْتُرَا قَالِ جُدِينِ اِسْتِ کہ از یاسینِ اُو آسام امیری عالمِ نزہ کی سختیوں کو ہلکہ کرنے کے لیے یاسین سنا دو بس اے کمی نازیبِ قرآنِ عظیم تاک جادر حجرہا باسی مقیم اے قرآن کی حامل قوم کب تک حجروں کے اندر بیٹھے رہو گے در جہاں اصرارِ دینہ فاشکن نکتہِ شرِ مبینہ فاشکن پوری دنیا میں دین کے اصرار کو عام کرو اور دینِ مطین اور شرِ مطین کے جو اصل نکات ہیں جو اصل حقیقت ہے جس کے بنا پر یہ رحمتُ لِلعالمین اللہ حضور کی رحمتُ لِلعالمینی کا سب سے بڑا مصر ہے اسے عام کرو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسمِ شبیری یہ ساری للکاریں آپ نے سنی کسی اور کے ہاں سنی قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں باقی کسی اور حوالے سے کوئی قومی مسئلہ ہے کوئی سیاسی مسئلہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ چیزیں اور ہیں قرآن کو مرکز بنا کر محور بنا کر یہ حضور کی دعوت اور تحریک کا مرکز و محور تھا یہ بیسک میتھوڈالوجی تھی جو قرآن کے گھوم رہی ہے اس کی طرف دعوت دینے والا اقبال اب اسی کو میں آگے لارہا ہوں وہی عمل ہے جو علامہ اقبال کے ایک ادنا اور ناچیز عقیدت مند بھی کہہ لیجئے خوش اچین بھی کہہ لیجئے میں ہم اپنا مقام اس سے زیادہ نہیں سمجھتا اللہ نے اس کو توفیق دی عوامی در سے قرآن سن پیسٹ سے جو میں نے شروع کیا ہے اپنا مشن لاہور میں دو تقریریں مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق کے نام سے ایک تحریر اسلام کی نشت ثانیاں کرنے کا اصل کام کے عنوان سے سن سٹھ سٹھ یہاں سے کام شروع ہوا ہے عوامی در سے قرآن نہ کسی فرقے سے تعلق نہ سیاست سے تعلق قرآن کا در سے اور پانچ پانچ سو ہی نہیں سات سات سو آدمی جمع ہوتا رہا مسجد شہدہ لاہور میں ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم کی گئی تھی تب گنتی ہو گئی کہ سات سو نسخے لگیں پھر یہ کہ مرکزی انجمن خدام القرآن اور پھر اس کی شاخیں انجمن خدام القرآن سند انجمن خدام القرآن پنجاب انجمن خدام القرآن فیصل آباد انجمن خدام القرآن کوئٹا انجمن خدام القرآن پشاور انجمن خدام القرآن اسلام آباد سوسائیٹی آف ڈی سرونٹس اف قرآن شکاگو سوسائیٹی اف دی سرونٹس اف قرآن ٹورنٹو بنتے رہے پھر ان کے بطن سے اکیڈمیوں کا وجود ہوا قرآن اکیڈمی لاہور قرآن اکیڈمی کراچی قرآن اکیڈمی ملتان چوتھی جو ہے فیصل آباد میں بننے والی اس سے آگے قرآن کالج لاہور میں قرآن کالج یہاں یہ سب کیا ہے یہ کسی تدبیر کا حصہ ہے توفیق تو اللہ بندوں کو دیتا ہے اپنی تدبیر عمر بندوں کے ذریعے سے کراتا ہے پوری تدبیر عمر تو وہ ہے جو ہو رہی ہے اور اس کی جو موسٹ ریسنٹ شکل ہے جو پندرہ سال سے تقریباً شروع کی کوئی شخص یقین نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ تراوی کے لیے پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے بھی جاگ سکتے جب میں نے شروع کیا ہے تو ایک ہلا گھلا ہو گیا کچھ کم حمد لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کچھ نے کہا یہ بدت ہے کچھ نے کہا یہ ہے اور کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے لوگ اور آج پاکستان میں کم سے کم پچاس مقامات پر اس کی فرشت بھی دے دی گئے یہ مساپ میں بالمشافہ بھی جیسے کہ یہاں ہو رہا ہے رات کو دور ہے ترجمہ قرآن انجینئر ہیں کوئی مولوی کی تعلیم حاصل کر کے تو نہیں آئے اللہ کے فضل و کرم سے کم سے کم پچاس ایسا نوجوان تیار ہو چکے ہیں یہ بات معمولی نہیں ہے اس کو پسمندر میں رکھئے اس کے جو میں نے حدیث سنائی آپ کو ان اللہ یرفع بحاظل کتاب اقواما ویضاو بہی آخرین اللہ اسی قرآن کی مدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اسی قرآن کو چھوڑنے کے باعث ذلیل و خار کر دے گا اس کے ناوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی فقہائے صحابہ میں سے ہیں کبار صحابہ میں سے ہیں امت کی صرف ایک شخصیت سے نیچے ہیں ابو بکر کے بعد نمبر دو اس کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بحاظل کتاب اقواما ویضاو بہی آخرین یہ جو قرآن کا ہمہما ہے بلولا ہے یہ جو جوش و خروش ہے یہ جو ہو رہا ہے درس قرآن یہاں تاج محل میں جب ہوتا رہا ہے دو ڈھائی ہزار آدمی ایک وقت اندر ہوتا تھا جو میں نے جا کر دیا تھا درس ابو زبی میں اس کے شکار وہ بیٹھے ہوئے کونے میں سید دسیم الدین صاحب انہوں نے وہ منظر دیکھا ہے اور بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا سات دن جو درس ہوا ہے وہاں پر جو درس جا کر دے کر آیا ہوں ہیدر آباد دکن میں کم سے کم پندرہ ہزار آدمی دس ہزار مرد پانچ ہزار برکہ پوش عورتیں ہوتی تھی مسجد مکہ میں مکہ مسجد ہیدر آباد دکن میں پوری دنیا میں لے کر پھرا ہوں دشت میں کوہ میں لے کر تیرا پیغام پھرے شکاگو میں تربیتگاہ ہو رہی ہے پورے قرآن مجید کا دورہ تھا جمعہ قرآن ہو رہا ہے اگر چھے آدھا کر سکا تھا پورا نہیں ہو سکا تھا باقی جو ہے آدھا کرنے کے لئے گیا تھا لیکن صحت نے جواب دے دیا میں واپس آنے پر مجبور ہو گیا وہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے میں اس میں کوئی وقت آئے نہیں کرنا چاہتا تو یہ جو ہے قرآن مجید کا کام ایسے سے اللہ نے کھڑا کیا ان دونوں نے ایک ایک ایٹمٹ کی اور دونوں ایٹمٹس ناکام ہو گئیں اللہ نے وہ ایٹمٹ جو ہے پوری کروانا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تقدیر تو اس کی ہے علامہ اقبال نے بنوایا دار الاسلام ایک ایسا ادارہ جس میں گریجوئیٹس کو رکھا جائے اور انہیں قرآن پڑھایا جائے اور ان کا گمان یہ تھا شاید غلط ہو کہ ہندوستان میں کوئی ایسا عالم دین اس وقت موجود نہیں ہے جو ان انگریز اور وہ انگریز اس زمانے کے اگریزی تعلیمی آفتہ گریجوئیٹس اس زمانے آج کا گریجوئیٹس نہیں جس کو اس وقت تو میٹرک کیا بیڑل کے برابر کاف ہوتا آج کا گریجوئیٹس کوئی حیثیت نہیں ہے گریجوئیٹس اس زمانے کے تھرٹیز کے زمانے کے گریجوئیٹس ان کو جن کے دماغوں میں کیا کیا خناس بڑھ دیئے گئے ہیں ہم قدم پر سوال کریں گے قدم قدم پر اعتراض کریں گے تو کوئی ایسا شخص چاہیے جو روشن دماغ ہو جدید اور قدیم پر نظر ہو مغربی فکر و فلسفے پر بھی نظر ہو عربی زبان کے غیرہ علم ہو تو ہندوستان میں کوئی نظر نہیں آیا تو ایک درخواست بھیجوائی العظر یونیورسٹی کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجئے جو گریجوئیٹس کو قرآن پڑھا کر انہیں بتمہندر سکے وہاں سے بھی معذرت آ گئی کہ ایسا کوئی آدمی ہمارے پاس بھی موجود ہے لہٰذا وہ عمارتیں بن گئی تھی دارال اسلام کی وہ بس پھر اس کے بعد یہ کہ مولانا موجودی وہاں چڑے گئے جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا یہ اپنا ایک مفید کام تو ہوا اس میں ایک وقف قائم ہو گیا تھا لیکن یہ کہ وہ سکیم نہیں چل سکتے اسی سکیم کو اب القلام آزاد نے شروع کیا تھا ان سے بہت پہلے کلکتہ میں دارال ارشاد قرآن کے مبلغین اور دعائی پیدا کیے جائیں جو قرآن کو پوری طرح سمجھ چکے ہیں اور پھر اس کو پہنچائیں وہاں چونکہ مولانا آزاد وہ تحریک آزادی کے اندر کود پڑے پھر قید و بند ہے آج بھی قید سارا کے سارا ادارہ شروع ہوا لیکن ختم ہو گیا علامہ اقمال کا خواب تو شرمندہ تعبیر ہوا ہی نہیں انہوں نے بنایا تھا دارال ارشاد وہ دونوں چیزیں آپ کو اس کتابچے میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے میں پیچھے ان کی کچھ وضاحت مل جائے گی لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن اکیڈبی کے عنوان سے وہی دارہ وہی فکر گریجویٹس کو ہم نے رکھا ہے امیز کو بلایا ہے عربی بنیادی پڑھائی ہے قرآن پڑھائی ہے فیلوشپ سکیم شروع کی تھی اب ایک سارا کورس ہے جس میں امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں شامل ہوتے ہیں پڑھتے ہیں جاتے ہیں مطمئن ہو کر جاتے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ سارا جو میں ارز کر رہا ہوں ہم ہما غلغلا ولولا یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے قرآن ایسی کوئی بیکار اور حقیر چیز تو نہیں ہے کہ قرآن مجید کا یہ ذوق و شوق ہو اور پھر کوئی نتیجہ نہ نکلے البتہ یہ کہ وقت لگتا ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں حضور کی محنت دس برس کی تھی تو بمشکل سوا سو آدمی آئے تھے سن دس نبوی میں اس کے بعد ایک طوفان آ گیا یہ ہوتا ہے غضوہ اہد کے وقت محسوس ہوتا تھا کہ دے ساری دھاگ جو غضوہ بدر کی بیٹھی تھی ختم ہو گئی لہذا چڑھ کر آ گیا بارہ ہزار کرشکر چاروں طرف سے گویا کہ اب آخری جو ہے ختم کرو اس چراغ کو بجھا دو لیکن نتیجہ کیا نکلا تو اپس اینڈ ڈاؤنز تو آتے رہتے ہیں اس کی فکر نہ کیجئے لیکن اس وقت سی تھرو دی ہسٹری دی ہسٹوریکل پروسس ایک ہزار برس کی اس منصوبہ بندی میں الف ثانی میں جنوبی ایشیا اور یہ برعظیم پاک و ہند کنشل اس کی حیثیت ہے شیخ احمد سرہندی عبدالحق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ دہلوی سید احمد بریلوی اللامہ اقمال شیخ الہند مولانا مودودی مولانا الیاس رحمہم اللہ ان کے برابر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں آپ کو نظر نہیں ہے اپنے اپنے میدان میں اور اس کام کو اللہ کے فضل و کرم سے بتیس مرس ہو گئے اب مجھے کہ میں نے اس میں اپنا بیشتر اور بہتر وقت لگایا ہے نتائی نکلیں گے اس سے آگے بڑھ کر وہ کام جس کا خواب اللامہ اقمال نے آخری عمر کے سال میں دیکھا پیتیس چھتیس میں وہ بھی ان کی زندگی میں اس کا آغاز نہیں ہو سکا یہ حال ہی میں یہ راز فاش ہوا ہے ڈاکٹر برحان احمد فاروقی نے مرہوم ہے اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے زندگی کے آخری ایام میں جو ایک بہت بڑا قرض ادا کر دیا ملت اسلامیہ پاکستان کا کہ اپنی وہ کتاب لکھ دی جس میں وہ پورا راز جو اب تک سربستہ تھا مجھے معلوم نہیں تو ایک عام آدمی کو کیسے معلوم ہوگا جس کا اقبال کا کوئی مطالعہ ہی نہیں مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ آخری دنوں میں ایک جماعت بنانا چاہتے تھے بیعت کی بنیاد پر خالص دینی جماعت عمارت کی بنیاد پر جمہوری نہیں گویا کہ ان کا فکر یہ تھا کہ ایک ہے پولٹیکل پروسس وہ چلنا چاہیے وہ چل رہا ہے مسلم نہیں کر رہی ہے اس کو لیکن یہ قومی سیاسی تحریک کے ذریعے سے اسلام نہیں آسکتا جو بات مولانا مدودی نے کہی صد فیصد صحیح کہی اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے چھوٹا سا پانفلیٹ اگر مل جائے تو پڑھئے قومی سیاسی تحریک سے قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے اگر بیٹ جو کا ہے تو جو ہی پیدا ہوگا گندم کیسے ہو جائے گی گندم از گندم برویت جو سے جو تو قومی سیاسی تحریک سے قومی ریاست وجود میں آسکتی ہے اسلامی ریاست اور خلافت وجود میں نہیں آسکتی اس کے لئے کسی اور طرح کی جماعت چاہیے عبارت والی جماعت جمہوری نہیں بیعت والی جماعت دستوری نہیں اور اس میں وہ شامل ہوں جو پہلے خود اہد کریں اسلام کی پابلنی کا افسوس کہ جو ملٹش گورنمنٹ نے ان پر کچھ لوگوں کو معمور کیا ہوا تھا پہرے بٹھا رکھے تھے ان کے اوپر کہ کوئی موو نہ کرے یہ شخص اقمال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے غنل سرہ کو چمن سے نکال دو چمن سے نہ نکالو تو اس کے گرد ایسے پہرے بٹھا دو وہ کامیاب نہیں ہو سک اس کیم لیکن یہ ہے پیتیس چھتیس کی اٹھتیس میں انتقال ہو گیا اس کیم کو میں سمجھتا ہوں مورنہ مودودی نے چلایا اللہمہ اقمال کے انتقال کے تین سال بعد جماعت اسلامی قائم کی فورٹی ون میں وہ انہی اصولوں پر تھی سوائے اس کے بیعت اختیار نہیں کی انہوں نے زمانے کے دباؤں سے مروم ہو گئے کہ یہ بیعت لوگ ہسیں گے اس زمانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ بیعت کا نام نہیں لیکن یہ ہے کہ جماعت دستوری بنائی لیکن اقامت دین کی جن تو جو ہو حکومت الہیہ کے قیام کے لئے شرط وہی کہ وہ آئے اس میں جو پہلے اپنی معاشر کو اور معاشرت کو پاک کریں چنانچہ بہت سے لوگوں نے انگریزی حکومت کی بڑی بڑی اوچھی ملازمتیں چھوڑ دی تھی افسوس یہ ہے کہ وہ جماعت پاکستان میں آ کر اب قومی سیاسی جماعت بن گئے لیکن اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنے والا بھی اقبال کا وہی عقیدت مند ادنہ اور ناچیز تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد حدف اقامت دین یا اسلامی انقلاب اور ریسنٹلی اس کے حدف کے لئے ہم نے اقامت دین سمجھانا پڑتا ہے اس کے معنی کیا ہے دین کو کھڑا کرو کیا معنی بھائی دین کو قائم کرو کیا معنی لیکن عام آدمی کے سمجھ میں بہتر طور پر آ جاتا ہے نظام خلافت کا قیام تو تحریک خلافت کا عنوان اختیار کیا یہ ہے در حقیقت جو قرآن کا پاکستان سے تعلق ہے کہیں دنیا میں مجھے بتا دیجئے سوائے پاکستان کے کہیں تراوی کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا کوئی امکان ہے کہیں پوری دنیا میں مجھے بتا دیجئے کہ کسی فرق واریت سے آزاد اور کسی وقتی سیاست سے لا تعلق رہتے ہوئے درس قرآن کی محفل خالص درس قرآن کی محفل اس میں ایک وقت میں سات سات سو آدمی اور ایک وقت میں تاج مہر ہوتل میں دھائی ہزار آدمی کہیں ہیں اس کا امکان تو کیا قرآن پھر میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں ڈٹے ڈٹے کیا اتنی ہی غیر مؤثر شئے ہیں اتنی ہی کوئی حقیر شئے ہیں صاحبِ قرآن و بے ذوقِ طلب العجب سم العجب کس قدر تلخ انداز اقبال کا ہے پیشِ ماں یک عالمِ فرسودہ است میں جب دیکھتا ہوں ایک دنیا ہے گلی سڑی گندی فرسودہ پرانی ملت اندر خاکِ او آسودہ است اور جو امتِ مسلمہ ملتِ اسلامی ہے وہ اس کے خاک میں پڑی ہوئی ہے اور آسودہ ہے خوش ہے یعنی اس گلے سڑے پرانے عالم میں بھی وہ اور نیچے پڑی ہوئی ہے رفت سوزِ سینہِ تاتار و کرد عرموں کا جوش و خروش جب کم ہو گیا تھا الفِ اول کے دوران الفِ اول عروج عرموں کا زواد عرموں کا وہ پہلے ہزار سال میں مکمل ہو چکا تھا اس کے بعد کون آئے کرد آئے سلاہ الدین ایوبی کون تھے جنہوں نے لیا بیت المقدس واپس کرد پھر تاتاری آئے ترکانِ عثمانی کون تھے تاتاری تھے اب وہ بھی ختم ہوئے عرب تو گئے تھے یہ بھی گئے رفت سوزِ سینہِ تاتار و کرد یا مسلمہ مرد یا قرآنِ مرد کیا ہوا ہے مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے اس طلق انداز میں کسی نے جھنجوڑا ہوگا اور یہ پوری تاریخ کا ایک خلاصہ نکال کر دکھا دینا بہرحال یہ تعلق جو ہے وہی اقمال مصورِ پاکستان ہے وہی اقمال ممشیرِ پاکستان ہے وہی اقمال مفقرِ پاکستان ہے تو قرآن کا اور پاکستان کا کوئی تعلق ہے کے نہیں بہرحال جو مین جو ٹائٹل تھا میری آج کے گفتگو کا رمضان قرآن اور پاکستان کا باہمی رب تو تعلق ملیکن ہے quote دینا